نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بان گوہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکھیوں پر ایک نظر کرناٹک خائکوٹ نے ہجاب معاملے پر سمات کل تک کے لیے کی ملتوی کئی مسلم طالبات نے ہجاب اتارنے سے کیے انکار امتحانات قابی کیا وائکار لیتپورہ حملے کی تیسری برسی کمانڈو ٹریننگ سنٹر لیتپورہ میں تقریب ہوئی مرکت جامباک سی آر پیہ فہلے کاروں کو خراج اقیدت کیا گیا پی جمعہ صوبے میں یونیورسٹری کالجو اور ہائر سکنڈریز میں درس و تدریس کمال آج سے ہوا شروع طالب علمو نے خوشی کا کیا اظہار ویکسنیشن سیٹفیکیٹ طالب علمو سے کیے چل اوڈی گرکوٹ کے لوگوں نے انتظامیہ کے خلاب جتائی ناراضگی سڑک اور تیگر سہولیات سے محروم لوگوں کو راحت پہنچانے کی انتظامیہ سے کیا بھی اور کلگاہ میں سڑک کے دو الگلگ خادثے تین افراد زکن ایک کو سرنگر اسپتال کیا گیا منتقل اور پیشیں خبروں کی تفصیل کرناٹہ کے کالجز میں باہجاب طالبات کو داخلہ ندینے کے خلاف خائکوٹ میں داخل کی گئی عرضی پر سماعت کل تک کے لیوے ملتوی کر دی گئی ہے اس سے قبل سماعت کرنے والی ایک رکنی بینچ نے اس معاملے کو چیپ جسٹس رتیوراج عوستی کے حوالے کیا تھا تاکہ اس معاملے میں وسیط اور بینچ تشکیل دی جائے چیپ جسٹس نے ہجاب معاملے کی سماعت کے لیے سہرکنی بینچ تشکیل دی ہیں جس میں ان کے علاوہ جسٹس کرشن دکشت اور جسٹس جیم کازی بھی شامل ہیں درخواست گزار طلبہ کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ کامت نے کہا کہ قرآن پاک کے مطابق یہ عمل واجب ہیں لہذا عدالتوں کو اس کی اجازت دینی چاہے کامت کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے جسٹس دکشت نے پوچھا کیا قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ضروری مذہبی عمل ہے اس کے جواب میں کامت نے کہا ہے کہ وہ بڑے مسائل پر تبصرہ نہیں کر رہا لیکن اس معاملے میں ہجاب ایک ضروری مذہبی عمل ہے کامت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی مذہبی عمل کسی کو نقصان یا پبلک آڈر کو مجروع کرتی ہیں تب اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے ادھر کشمیر یونیورسٹری کے گیٹ کے باہر برکہ پوش خواتین نے آج ہجاب میں خواتین کو فول تقسیم کیے اور کہا کہ ہجاب پہنا ان کا بنیادی خق ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ برکہ اور ہجاب ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے اور اس کے استعمال کا حق مذہب کے ساتھ ساتھ ملک کے آئین نے بھی دیا ہے ہجاب پر پابندی سیدھے تور پر آئین کی طرف سے دیے گئے مذہبی آزادی کے حق کی خلاف فرضی ہیں اس لئے برکہ اور ہجاب پر کسی قسم کی اور کہیں پر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے لیتپورہ میں سی آر پی اپ کی کانوائی پر ہوئے فیدائن حملے کی تیسری برسی کے موقع پر آج کمانڈو ٹریننگ سینٹر لیتپورہ میں خصوصی تقریب کا احتبام کیا گیا ہے جو دوران حملے میں جامبہ قریب چالیس اہلکانوں کو خراجہ اقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر سی آر پی اپ کے سپیشل اڈی جی اور دیگر آپسلام بھی تقریب میں موجود رہے ادھر وزیر عظم نیندر موڈی وزیر داکلہ عمد شاہ وزیر دفاع اور جمع کشمیر کے ال جی منو سنہ کے علاوہ دیگر سیاسی لیڈران نے ٹویٹ کرتے ہوئی حملے میں جامبہ کا اہلکانوں کو خراجہ اقیدت پیش کیا ہے اور کہا کہ ملک ان کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ورش ہم چودہ فیبرری کا دن یہاں پر سبکترت ہو کر مناتے ہیں ان کی یاد میں ان چالیس جوانوں کی یاد میں جنہوں نے اپنی جان یہاں پہ گوائی تھی پلواما میں ان ویر جوانوں کی یاد میں ان کے سیکریفائز جو ان کا تیار تھا اس کو یاد کر کے ہم یہاں اکترت ہوتے ہیں اور ان کی ان کو اپنی دل سے سردھانجلی ارپت کرتے ہیں ہمارا پریاس ہے کہ پورے چھتر میں آمن چین ہو اور ہمارا جو سیکریفائز ہے لیپٹین گورننٹ بانو سنہا نے آج سامبہ میں دو سو سولہ کرو روپے کے لاغت والے پاور ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبوشن پروجیکٹوں کا افتتا کیا ال جی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کشمیر کا پاور انفرسٹرکچر جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے خستہال ہے کو تیزی سے تبدیل کیا جا رہا ہے اور آج کی ترقی جمعہ سامبہ ہیرہ نگر کچھوہ ادھمپور اور ملہکہ علاقوں کے سارفین کو بجلی کی فراہمی میں بہتری اور صلاحیت میں اضافے کی ایک بڑی پیشرفت کی نمائندگی کرتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کے نئے منصوبے شہریوں کے ساتھ ساتھ سنتی شعبے کے بجلی کی طلب کو پورا کریں گے تقریب کے دوران نیل جی نے اسے سامبہ کے لوگوں کے لئے تاریخ کی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سامبہ زلہ کو پندرہ سال کے طویل انتظار کے بعد ایک وقت گریڈ سٹیشن بھی ملا ہے آج میں بہت جمعیداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کم سے کم ستر ہجار کروڑ کا انویسٹمنٹ جمہو کسمیر میں آ رہا ہے پچاس ہجار کروڑ کے پرستاو ہمارے انڈسٹری دیپارٹمنٹ کے پاس لوگوں نے جمع کر دیئے ہیں فیس جمع کر دی ہے ڈی پی آر جمع کر دی جمین الارٹمنٹ کا کام انڈسٹری دیپارٹمنٹ نے سرو کر دیا ہے اور بیس فروری تک وہ کام ختم ہو جائے گا جتنی جمین ہمارے پاس تھی بیس فروری کو جمین نہیں بچنے والی ہم کوسس کر رہے ہیں کہ نئی جمین لی جائے سرکار بھی کوسس کر رہے ہیں کانونوں میں بدلاؤ کیا ہے چینج آف لینڈ یوز کسان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی جمین کا مالک ہے وہ جیسے چاہے وہ ایسے اپیوب کرے اگر میں سہار میں رہنے والا ناغر ہی اپنے جمین پر مال بنا سکتا ہے تو کھیتی کرنے والا کسان جس کے کھیت میں پانی نہیں جاتا ہے وہ بھی انڈسٹری کے لیے جمین بیج سکتا یہ اس کا عدھکار ہے کوئی سرکار کوئی پرسازن اس کے عدھکار کو چھین نہیں سکتا اس لیے یہ کانون منا ہے اور تیس دن میں گھومی پریورتن کا جو کانون بنایا ہے چینج آف لینڈ یوز منڈیٹری کر دیا ہے جمعہ صوبے میں آسے تمام یونیورسٹریا کالیج پولی ٹیکنکور انڈسٹریل ٹریننگ انڈسٹریچوٹ میں کام کاج بحال ہوا ہے جو دوران جمعہ صوبے میں خیر سکنڈریز میں رونکل لوٹ آئی اور طالب علم کافی خوشی خوش بھی نظر آ رہے تھے اس موقع پر اسکولو کے اندر کوویڈ ایس او پیز کا خاص قیال رکھا گیا اور طالب علموں سے ویکسنیشن سرپکیر بھی چک کی جا رہی تھی طالب علموں نے انتظامے کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ گزشتہ دو سالوں سے ان کی تعلیم کافی متاثر ہوئی اور آن لائن کبھی بھی آف لینڈ کلاسز کا مبادل نہیں ہو سکتی وادی میں ہائر سکنڈری سکول گیارہ فروری سے مکمل کھل جائیں گے جبکہ وادی اور جمعہ میں اٹھائیس فروری سے پرامری سے میرل سکول کلاسز تک تدریسی کام کا آج شروع ہوگا یاد رہے کہ جمعہ کشمیر میں کورونا وائرس کے مصبت معاملوں میں آئی کمی کے پیش نظر انتظامے نے فیصلہ لیا ہے سب بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کافی ٹائم کے بعد سکول آئے تھے آن لائن کلاسز بہت اچھی تھی بٹیس آورال ڈیونپمنٹ میں تھوڑی لیکنگ ہو رہی تھی ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے کی آف لائن ایڈوکیشن ہو ہمارے جو اگزامز ہیں وہ آف لائن ہو اور یس کورونا کو ہم سبی نے ہرائیا ہے مل کے ہرائیا ہے اور یسے ہم آگے بھی ہر چنوٹی کا اسی طرح سامنا کریں گے اور اچھے سے پڑیں گے تاکہ کیونکہ ہم جیسے جانتے ہیں ہم ہی کل کا بھوشی ہے تو ہم اپنا بیشت دیں گے جس سے ہم اپنے دیش کا سکول کا اور اپنے پیرنس کا نام روشن کر سکے مائی نیم اس پریہ نائر ہم سکول آکے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ تو اچھا ہے کہ اب بھی سکول کر لے لیکن اب بھی پہلے بھی کھولیا تو اور بھی اچھا ہوتا اور ہم ویسے بھی ویکسینیٹر ہیں ہم ڈبل ڈوز ہمیں لگ سکی ہے ہم ایڈو 15 ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ بیلوہ 14 بیلوہ 14 آف 15 ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے دیرے دیرے دوز لگنی چاہیے اور انہیں بھی سکول بھولانا چاہیے اور جیسے ایڈوکیشن ہے نا آف لائن آکے زیادہ اچھی رہتی ہے سکول آکے کیونکہ پر اینڈرسٹینڈنگ رہتی ہے ہر ایک کونسپٹ کی اور آن لائن میں کئی بات کسی کا نیٹ لاز کرتا بھی اور نہیں بھی لیکن آف لائن میں کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا اور بہت اچھا آنڈرسٹینڈنگ آتی ہے آف لائن میں کونسپٹ کی اور اچھا ہی ہے کہ آف لائن کھولی گئے اب آگے کی بھی ہمیشہ آف لائن گھول ہونی چاہیے اب سبھی کو آف لائن آنا چاہیے سکول میں اور جلدی سے جلدی آرٹر بھی آنا چاہیے کہ آف لائن سکول کھول ناظرین خبرنا مجھاری رہے گئے ہم پہ چھوٹا سا تجارتی وقت پھا